میں نے تقریباً آدھا پوام گھنٹہ یہ خیال ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ان حضرات کے سامنے صحیح موقف رکھنے کی کوشش کی اور اس میں یہی بات کہی کہ یہ جو آپ نے طریقہ اختیار کیا ہے یہ اسلامی حکومت کے خلاف پاکستان اسلامی ریاست ہے اس کا دستور اسلامی دستور ہے اس کا کام اس کو بحثت مسلمان کے آپ کو تسلیم کرنا چاہیے اس کے بارے میں آپ کا ارتداد یا کفر کا اصلہ یا فتوہ بالکل غلط ہے آپ حضرات نے بیس سال تک یہ جو اسلحہ اٹھائے اور اسلحہ اٹھا کر آپ نے بچوں کو آپ نے نہیں بخشا عورتوں کو آپ نے نہیں بخشا علماء کو آپ نے نہیں بخشا اور اس کے ذریعے آپ یہ بتائیے بیس سال کے جہد میں کوئی ادنا تبدیلی ملک کے اندر آسکی میں آپ حضرات کے سامنے بلا خوف کردید یہ بات ارض کرتا ہوں کہ میری اس گفتگو کے بعد نور ولی صاحب نے خود اور ان کے رفقہ نے بھی ہمارے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ آپ کی باتیں ہماری اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہیں اور مجھے جہاں تک یاد ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب اس کے بعد ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں میں اس موقع پر جبکہ نور ولی صاحب نے یہ پیغام جاری کیا ہے تو میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہم سے یہ اعتراف کیا تھا ہم سے بات کی تھی ہم نے آپ کو دلائل سے سمجھایا تھا آپ جس رہنمائی کا اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں وہ رہنمائی الحمدللہ آپ کو فراہم کی جا چکی ہے اور آپ سے براہراست گفتگو ہوئی ہے اس میں کوئی بیچ میں واسطہ بھی نہیں تھا لہٰذا اب آپ کا یہ فرمانہ علماء سے مطالبہ کرنا کہ آپ مطالبہ کریں یہ مطالبہ میں حیران ہوں کہ کس طرح کر رہے ہیں جبکہ ایک مطالبہ آپ سے براہراست بات ہو چکی ہے گفتگو جو ہمارے اور نور ولی صاحب کے دمیان ہوئی تھی وہ اس وقت ایک نجی ایک طرح سے ایسی ملجیسٹی جس کا اعلان نہیں کیا گیا تھا لیکن جب یہ کہا جا رہا ہے کہ علماء نے ہماری نمائی نہیں کی ہم سے سلسل میں بات نہیں کی تو اس لیے مجھے اس باقعے کا اظہار کرنا میرے لیے ضروری ہو گیا اس وجہ سے میں آپ حضرات کے سامنے یہ اظہار کر رہا ہوں البتہ انہوں نے جس مسئلے پر بہت زیادہ زور دیا وہ فاتح کے انزمام کا مسئلہ تھا کہ فاتح کو کیوں منظم کیا گیا ہے خبر پختونخواہ کے ساتھ یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا ہم نے ان سے کہا کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے اس کو سیاسی سطح پر ہی آپ سیاسی لوگوں سے بات کریں ہم جہاں تک تعلق ہے جو دینی پہلو ہے اس مسئلے کا اس کے بارے میں آپ سے بات کر رہے ہیں اور فاتح کے انزمام یا آدم انزمام کے بارے میں ہمارا کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جس کو ہم دلائل کے ساتھ پیش کر سکیں جو یہ ایک سیاسی معاملہ ہے سیاسی لوگوں سے آپ اس کو تیہ کریں یہ بات بھی میں نے اس وقت یہ عرض کی تھی لیکن لگ یہ رہا تھا کہ جیسے یہ جو دینی دینی معاملہ ہے یا نظریاتی معاملہ ہے اس کے بارے وہ ایک طرح سے پیچھے رہ گیا تھا ان حضرات کے ان حضرات کے نزدیک اور فاتح کا مسئل زیادہ آ گیا تھا یہ اجتماع ایک بار پھر اس بات کا یادہ کرتا ہے کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے کہ جو مسلمان ہے اس کا دستور اس کے مسلمان ہونے کی قواہی دیتا ہے اور ایسا دستور ہے جو دنیا میں کسی اور ملک کے اندر نہیں پایا جاتا ہے اس ریاست کے خلاف کوئی مسلحکار روائی ہماری نظر میں کھلی بغاوت ہے حرام ہے ناجائز ہے ہم کبھی اس کی تائز نہیں کر سکتے